بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یعقوب علیہ السلام تھے آپ کا قصہ بہت مشہور ہے اور اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں دنیا کے نشب و فراز ہیں اور یہ سبق ہے کہ انسان آزمائشوں میں پڑھ کر پاک دامن رہ سکتا ہے اور گناہوں سے اپنے کو بچا سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں کسرت سے آیا ہے بلکہ ایک پوری صورت سورہ یوسف موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت سی نصیحتیں ہیں بے مثل حسن بلند کردار اور وقار کے سبب آپ نے بہت سی مسیبتیں جھیلیں مسائی برداشت کیے ابتلا اور آزمائش میں ڈالے گئے لیکن ہر موقع پر آپ برائیوں سے پاک ثابت قدم اور سر بلند رہے اس سورہ یوسف کے سلسلے میں شان نزول کیا ہے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی تعلیم کے منکر تھے آپ کو حیران کرنے کے لیے وہ ترہ ترہ کے سوالات آپ سے کرتے یہودی بھی کفار مکہ کے ساتھ تھے یہودیوں نے کفار مکہ سے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوالات کرو اگر سچے نبی ہیں تو سب باتیں صحیح صحیح بیان کر دیں گے ورنہ کچھ نہ بتا سکیں گے پوچھو وہ کون تھے مصر کیوں گئے کیا کیا واقعات پیش آئے کفار مکہ نے یہودیوں کی ہدایت کے مطابق بہت سے سوالات کیے قرآن حکیم میں ان باتوں کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور وحی کے ذریعے پورے واقعات کا علم آپ کو ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کہا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات اور قصے میں انسانوں کے لئے بہت سے نصیحتیں اور اچھائیاں ہیں آپ بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالے گئے اور ہر موقع پر آپ پاک و صاف اور کامیاب رہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاص بطن ملک شام تھا عرض فلسطین میں کنان سے بھی آپ کا تعلق تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین اسی جگہ پیدا ہوئے تھے جس وقت آپ کی ولادت ہوئی در و دیوار جگمگا اٹھے راہیل کے لخت جگر سے تمام کنان روشن ہو گیا شہر کا کوئی ایسا انسان نہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے روح مبارک کے زیارت سے متحیر نہ رہ گیا ہو آپ کے خاندان کے ہر فرد کو آپ سے پیار تھا آپ کی والدہِ ماجدہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے پاس سے جدہ نہ کرتی غرص کے آپ کی پرورش بڑے ناز و نیم سے ہونے لگی دو سال کے بعد راہیل کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بنی یامین رکھا گیا بنی یامین کی پیدائش کے بعد قضائے الہی سے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور اس طرح آپ والدہِ موظمہ کے سائےِ عاطفت سے محروم ہو گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی عزیز بیوی کے انتقال کا بے حد غم ہوا اور آپ ہر وقت اداس رہنے لگے انہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی فکر دامنگیر تھی آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو بھی آسان کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دلگیر و ملول دیکھ کر ان کی حقیقی بہن نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی پرورش اپنے ذمہ لے لی اور اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک حد تک اتمنان ہو گیا وہ کبھی کبھی اپنی بہن کے یہاں جاتے اور دونوں بچوں کو دیکھاتے لیکن کچھ عرصے کے بعد محبتِ پدری سے لاچار ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو واپس اپنے پاس لے آئے حضرتِ گرامی حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی خواب دیکھے جس کا ذکر قرآنِ حکیم میں موجود ہے ایک روز شب میں آپ نے خواب دیکھا کہ چاند سورج اور گیارہ ستارے آپ کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی یہ خواب اپنے والد سے بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اس خواب کی تعبیر کیا ہے حضرت یوسف کو بلند ترین درجہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا شیطان انسان کے پیسے پڑا رہتا ہے کہیں وہ پریشان نہ کرے لیجئے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک اور خواب سنیے ایک راج جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کی خوابگاہ میں آرام فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک اور خواب دیکھا یہ خواب وہی تھا جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے خواب دیکھ کر جناب یوسف نہایت سراسیمہ ہوئے اور اسی سراسیمگی میں آنکھ کھل گئی آپ نے اپنے والد بزرگوار کو جگایا اور ان سے ارس کیا کہ میں نے ابھی ابھی ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے خوش اڑا دیئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام متوجہ ہوئے تو آپ نے بتایا کہ میں ایک بلند بالا پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوں جس کے چاروں طرف نہریں جاری ہیں اور ان کے اردگرد نیوے دار درخت ہیں حیران ہو کر اس نظارے کو دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ شخص نے آ کر ایک کنجیوں کا گچھا میرے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا کہ یہ سارے جہاں کی کنجیاں ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ تمام آسمانوں کے دروازے کھل گئے ابھی ان دروازوں کو دیکھ رہا تھا کہ یک ایک آسمان سے گیارہ ستارے چاند اور سورج اس پہاں پر اتر آئے اور انہوں نے مجھے سجدہ کیا اس خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ بہت بلند درجہ عطا کرے گا اور دنیا و آخرت دونوں جگہ سرفراز ہوں گے چنانچہ آپ نے بیٹے کو تسلی و تشفی دے کر اس خواب کی تعبیر بئین الفاظ بیان فرمائی جانِ پدر تم بلکل مت درو تمہارا یہ خواب بہت ہی مبارک خواب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و دین میں بہت بڑا درجہ عنایت کرنے والا ہے تم میں ایک روز مصر کے بادشاہ بنو گے یہی نہیں بلکہ خدا پاک تمہیں نبوت کا درجہ بھی عطا فرمائے گا اور تم پر وحی نازل ہوا کرے گی جیسی کہ انبیاء پر نازل ہوتی رہی ہے تمہارے سوتے لے بھائی جو تم کو پسند نہیں کرتے تمہاری اطاعت کریں گے خاندان والے جو آج تمہارے خلاف ہیں تمہارا کشنا بگار سکیں گے اور آخر کار وہ فرما بردار بن جائیں گے وقتی طور پر تمہیں تھوڑی بہت تکلیف و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مگر بیٹا صبر کرنا تکلیف اور مشکل کے وقت خدا کو یاد کرنا اور اسی پر بھروسہ رکھنا کہ وہی رحیم اور رحیم ہے خبردار اپنے اس خواب کو کسی دوسرے کے سامنے ہرگز نہ بیان کرنا مبادہ وہ تمہیں تکلیف میں مبتلہ کر دے بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی تسلی آمیز باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل سے خوف دور ہو گیا اور اتمنان ہوا حضرات جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں باپ بیٹے باتوں میں مصروف تھے اتفاقاً ان کی سوتیلی والدہ نے سب باتیں سن لی اور سمجھ گئیں کہ میرے لڑکے باپ کی نظروں میں بلند درجہ نہیں پائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ سب بھائی اس زلط و غلامی سے بچ جائیں جس کی پیشنگوئی والد ماجد کر رہے ہیں چنانچہ وہ الٹے پیروں واپس ہوئیں اور اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے انہیں ہوشیار کر دیا بھائیوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی وہ برابر اسی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا جائے وہ روزانہ نت نئی ترقیبیں سوچتے مشورہ کرتے مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے ایک دن وہ پھر آپس میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے وہ مشورہ کر ہی رہے تھے کہ ایک اور بزرگ نمہ شخص ان کی مجلس میں آ کر شریک ہو گیا اس نے نہائیت ہی مخلصانہ انداز میں ان سے کہا کہ اے بچو تم کیوں پریشان ہو مجھے بھی تو کچھ بتاؤ شاید میں کچھ تمہاری پریشانی کا علاج کر سکوں اگر تم میرے تجربے اور بزرگانہ نصیحت سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہو تو میں دل و جان سے حاضر ہوں یہاں تک کہ میں تمہاری مدد کرنے میں اپنی جان سے بھی دریغ نہ کروں گا برادرانی یوسف نے جب اس شیطان نمہ انسان کی ہمدردانہ باتیں سنی تو انہیں بھی خیال گزرا کہ یہ واقعی ہمارا سچا ہمدرد ہے جو دل و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ان کی ہمدردانہ نصیحتوں اور تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنی پوری سرگزشت اس شیطان کو سنا ڈالی اور کہا کہ ہمارے والد حضرت یاقوم ہیں وہ ہمارے بھائی یوسف کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی طرف بلکل توجہ نہیں دیتے ہمیں اسی بات کرنج و ملال ہے اور اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کارٹا ہماری راہ سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نکل جائے آپ ہماری مدد کیجئے اس نے کہا کہ تمہاری رائے اور تجویز نہائیت مناسب تھی اور تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتے لیکن تمہارے باپ نے باوجو انتہائی محبت کے یوسف کو تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہ دی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت گرمی کا موسم ہے تمہارے والد نہیں چاہتے کہ ان کا چہتہ بیٹا ایسے سخت موسم میں سیر و شکار کو جائے اور گرمی سے تکلیف اٹھائے لہٰذا سردست تم لوگ سبر سے کام لو اور اس وقت کا انتظار کرو جب تک کہ موسم تبدیل نہ ہو جائے میرا خیال ہے کہ برسات کے خوشگوار موسم میں وہ کبھی بھیجنے سے انکار نہیں کریں گے تب تک تم یوسف کے دل میں سیر و شکار کا شوق پیدا کرو تاکہ اس وقت وہ خود باپ سے زد کر کے اجازت حاصل کریں اس طرح تمہارے اوپر کسی طرح کا شبہ بھی نہ ہوگا اور تمہارا مقصد بھی انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا اس حمدرد شیطانِ لائین کی اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور وہ خوش خوش اپنے مکان کو واپس لوٹے اور ایسے موسم کا انتظار کرنے لگے مشورے کر کے سب بھائی ایوانِ اسرائیل میں پہنچے اور رازدارانہ انداز میں حضرت یوسف علیہ السلام کو الہدہ بلا لیا انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی خاص بات ہے جو میرے بھائی مجھے بتانا چاہتے ہیں یہ سوچ کر وہ ان کے پاس چلے آئے بھائیوں نے بڑی محبت اور شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے اور پھر بڑے پیار سے کہا کہ اے پیارے بھائی ہماری جانے تم پر فدا ہوں سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیوں ہم سے دور دور رہتے ہو اور کس لیے ہمیں بیگانہ سمجھتے ہو اے برادر عزیز تم نے ہمیشہ ہم کو غیر سمجھا جبکہ ہم تمہیں اپنا سمجھتے ہیں تمہارے اس سلوک نے ہمیں دنیا والوں کی نظر میں حقیر و زلیل کر رکھا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تم سے دشمنی رکھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جب بھی سہر و شکار یا کسی تفریق کے لیے جاتے ہیں تمہیں شریک ہونے کے لیے ضرور کہتے ہیں مگر یا تو بالی صاحب تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے یا تم خود انکار کر دیتے ہو بخدا اس سے ہمارے دل کو بہت صدمہ اور قلق ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ جس سہر و تفریق سے ہم اپنا دل خوش کرتے ہیں اس سے ہمارا پیارا بھائی محلوم رہتا ہے اب ہمارا ارادہ پھر سہر و شکار کو جانے کا ہے اور سج پوچھو تو یہ موسم ہے بھی سہر و تفریقہ کیونکہ خزاں گزر چکی ہے موسم میں بہار آ گیا ہے اور جنگل و سہرہ سب ہی سرسبز و شاداب نظر آ رہے ہیں ایسے میں کون ہے جس کا دل گھر میں لگے اور اس طرح کے روح افضہ مناظر دیکھنے کے لیے بے چین نہ ہو ہمارا بھی دل تڑپ رہا ہے کہ ان قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہوں اور چند روز جنگل کی ہوا کھائیں تاکہ کچھ طبیعت کو فرحت اور سکون محسوس ہو غرس کے ان سبوں نے اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو کچھ اس طرح لبھایا اور سیر و شکار کے لطف انگیز قیفیتوں کا اس طرح نقشہ کھینچا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی شوق بیتا ہو گیا اور ان کے ساتھ جانے کے لیے وہ تیار ہو گئے مگر ایک فرما بردار بیٹے کی طرح انہیں فوراں ہی خیال آیا کہ والد ماجد سے اجازت لینا بھی ضروری ہے چنانچہ انہوں نے بھائیوں سے کہا کہ میں پہلے والد صاحب سے اجازت حاصل کرلوں اگر اجازت مل گئی تو اس بار میں بھی ضرور آپ لوگوں کے ہمراہ سیر کے لیے چلوں گا بھائیوں نے کہا ہم کئی بار ان سے کہہ چکے ہیں انہوں نے ہر بار ہماری بات کو ٹالا ہے بہتر یہی ہے کہ تم خود ان سے کہو اور ضد کرو وہ چونکہ تمہیں حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے امید ہے کہ وہ تمہارے دل گرفتگی کو برداشت نہ کر سکیں گے اور فوراں ہی اجازت دے دیں گے ادھر ہماری درخواست ادھر تمہاری ضد امید کے والد ماجد انکار نہ کر سکیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا برادرانی یوسف اس بات سے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے کہ ان کا وار چل گیا چنانچہ وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سیدھے اس عبادت خانے میں پہنچے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے تمام بھائیوں نے ارز کیا کہ یا بی آج کل موسم بہت خوشگوار ہے ایسے میں ہمارا ارادہ ہے کہ قدرت کی شان دیکھنے کے لیے کچھ سیر و تفریح کی جائے شکار کھیلا جائے جنگل میں آج کل منگل ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے پس اس دفعہ ہم اپنے پیارے بھائی یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی اس قدرت کے شہکار سے لطفندوز ہوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ ٹھیک کہتے ہو لیکن میں یوسف کی جدائی برداشت نہ کر سکوں گا اس کے علاوہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں غافل نہ ہو جاؤ ادھر تم سیر و شکار میں مس رہو ادھر یوسف کو جنگل کا کوئی خوفناک دریندہ نقصان پہنچائے یا کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جائے اور میں تمام عمر ہاتھ ملتا رہوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جواب کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے ابھی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کے درمیان سلسلہ کلام جاری تھا کہ اتنے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے والد بزرگوار سے بسط احترام ارز کیا کہ اس بار مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ سیر و شکار پر جانے کی اجازت دے دیجئے تو این نوازش ہوگی مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہایت نرمی اور شفقت پدرانہ کا اظہار کرتے ہوئے ان سے بھی کہا کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکوں گا حضرت یعقوب علیہ السلام دل برداشتہ تو ہوئے مگر بپا سے عدب خاموش ہو گئے لیکن صورت کہے دیتی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس انکار سے جناب یعقوب علیہ السلام غمزدہ ہو گئے اور اس کا مظہر وہ آنسو تھے جو یکا یک ان کے آریز مبارک پر بہنے لگے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے جگر گوشے کی یہ کیفیت دیکھی تو چاروں ناشار جانے کی اجازت دے دی تمام بھائیوں کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بے حد خوش و خرم ہوئے ہرچند یعقوب علیہ السلام کو اپنے پیارے بیٹے کی جدائی بہت شاکھ تھی مگر اب وہ وعدہ کر چکے تھے رخصت کرنے کی تیاری کرنے لگے جناب یعقوب علیہ السلام نے نہا دھو کر امدہ کپڑے پہنے اتر لگایا اور کہا جاتا ہے کہ رخصت کرتے وقت یوسف علیہ السلام کو تبرکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ پیرہن جو آتش نمرود میں گروانے کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لاکر آپ کو پہنایا تھا آپ کو پہنا دیا حضرت عساق علیہ السلام کا امامہ سر پر رکھا حضرت شعیب علیہ السلام کی چادر اڑھائی اور اسائے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیا اور اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک سرد آہا کھینس کر فرمایا کہ بیٹا میں نے محض تمہاری خوشی کے خیال سے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے اور ہر چند مجھے تمہاری جدائی شاہ گزرے گی مگر خیر میں اسے بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لوں گا اس کے بعد تمام فرزندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا اے آلِ اسرائیل دیکھو یہ اسرائیل کی امانت ہے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دینا اس کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہے خبردار اسے بھوکا مت رکھنا اسی وجہ سے میں نے امدہ اور لذیذ کھانے بڑی مقدار میں تمہارے ساتھ کر دیئے ہیں اے میرے بیٹو دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ بہت نازک تباہ ہے اس لئے اسے پیدا نہ چلانا اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام اس سے نہ لینا مبادہ اس کی تباہ نازک پر بار ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تقریر سن کر ان کے تمام فرزندوں نے وعدہ کیا کہ آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں گے اور یوسف کی دلداری خاطر خواہ کریں گے اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھیں گے پس اے ابباجان آپ ہم لوگوں کی طرف سے بلکل مطمئن رہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کی بات سنی اور پھر ان کی آنکھیں عشق بار ہو گئیں انہوں نے جوش محبت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گود میں اٹھا لیا اور بھیچ بھیچ کر پیار کرنے لگے حالت استراری میں آپ نے اپنے بڑے بیٹے یہودہ سے رو کر فرمایا اے یہود دیکھ میں اپنا لخت جگر تیرے سفرد کرتا ہوں تو ذمہ دار ہے کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے یاد رکھ اگر اسے کسی طرح کی تکلیف پہنچی تو تیرے باپ یعقوب کا دل بری طرح تڑپے گا یہودہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا وعدہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جنابی یوسف کو بچشم پرنم رخصت کیا قافلہ رخصت ہوا اور تا حد نظر ان کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے ان کے بھائی انہیں کبھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے کبھی گود میں اٹھا لیتے اور کبھی سر پر بٹھاتے تاکہ دیکھنے والے اس لات پیار کو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہوئے فرت غم سے حضرت یعقوب علیہ السلام نڈھال ہو کر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے اہل خاندان ان کو سنبھال کر گھر لائے برادران یوسف جب حدود کنان سے کافی دور نکل گئے اور انہیں پورا یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی دیکھنے والا موجود نہیں ہے تو وہ جذبہ رشت و حسد سے مجبور ہوئے اور اپنے خبہ سے باطنی پر اتر آئے اور جنابی یوسف علیہ السلام کو ترہا ترہا کی تکلیفیں دینے لگے اپنے کندھوں سے اتار کر کنکریلی زمین پر چلنے کے لیے مجبور کیا ناغہ انہیں زمین پر گھسیٹتے بالوں کو نوشتے غرس کے ترہا ترہا کی عذیتیں دیتے ٹھوکرے مارتے اور کہتے کہ کہاں ہیں وہ تیرے گیارہ ستارے وہ چاند اور سورج جو تجھے سجدہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے تیری جان بچائے حضرت یوسف علیہ السلام مثل عبر بہارہ زار زار روتے اور بے قرار ہو کر اپنے والد بزرگوار کو آواز دینے لگتے مگر اس وادی سنسان میں کوئی ان کی پکار سننے والا نہ تھا ہر طرح کے ظلم و ستم توڑتا ہوا بھائیوں کا یہ قافلہ آخرے کار چاہے کنان کے قریب جا پہنچا چاہے کنان کو دیکھ کر برادران یوسف کو اپنی پرانی تجویز کا خیال آیا اور آپس میں مشورہ کر کے یہ تیہ کیا کہ جناب یوسف کو اسی کوئے میں ڈال دیا جائے اور فراغت و اتمنان سے زندگی گزاری جائے چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھنا شروع کیے جناب یوسف علیہ السلام نے ملتجانہ نظروں سے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا مگر ان ظالموں کا دل نہ پسی جا آخرے کار انہوں نے بڑے بھائی یہودہ کا دامن پکڑ لیا یہودہ نے جب حضرت یوسف کی آواز سنی علفت برادرانہ نے جوش مارا چنانچہ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا خبردار اب میں تمہیں ظلم و ستم نہیں کرنے دوں گا یہودہ کی یہ بات سن کر سب بھائی گھبرا گئے اور یہودہ کو سمجھانے لگے انہوں نے کہا اے یہودہ ہمیں تمہارے حکم سے انکار نہیں لیکن ذرا یہ تو سوچ کہ ہماری اس بدسلوکی اور ظلم کا حال جب یہ خود جا کر والی صاحب سے بیان کرے گا اس وقت تمہاری اور ہم سب کی کیا حالت ہوگی وہ ہم کو سخت سزائیں دیں گے اور یاد رکھو تم بھی ان کے عطاب سے نہ بچ سکو گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ یوسف کے ہاتھ اور پیر باندھ کر زندہ کوئے میں اتار دو یہودہ نے کچھ سوچا اور آخرے کار بھائیوں کے رائے سے اتفاق کر لیا کیونکہ اب تک وہ خود بھی ان کا شریع کے کار رہ چکا تھا اسے بھی خوف پیدا ہوا کہ تمام احوال سن کر والد بزرگوار سب سے زیادہ ناراض اسی سے ہوں گے اب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں اتارنے کا انتظام ہونے لگا ان کے ہاتھ پیروں کو باندھیا گیا کمر میں رسی باندھی گئی ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے کی نصف گہرائی تک ہی اتارا گیا تھا کہ ان ظالموں نے رسی کارڈ دی ادھر یہ ظلم و ستم کی کارروائی جاری تھی باری طالع نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم حضرت یوسف کو اپنے ہاتھوں میں لے لو چنانچہ پلک جھپکنے کی دیر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چاہے کنان میں موجود تھے جناب یوسف کو انہوں نے کوئے کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایک ساپ ستھر پتھر پر جو ستے آپ سے بلند تھا بٹھا دیا اندھا کوئاں جو برسہ برس سے تاریخ تھا جمال یوسفی سے روشن و منور ہو گیا اور دوسرا موجزہ یہ ظہور میں آیا کہ اس کوئے کا پانی بے حد تلخ تھا حد درجہ شیری ہو گیا کوئے میں رہنے والے تمام جانور مثلا سانپ بچھو وغیرہ با حکم خدا بندی اپنے اپنے گلوں میں گھز گئے کہ اللہ کا پیغمبر یہاں آ گیا ہے اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ان موزی جانوروں کی عیزہ رسانی سے محفوظ ہو گئے سچ ہے جسے خدا رکھے اسے کون چکھے اور پھر آپ اللہ کے پیغمبر تھے کسی جانور کی کیا مجال تھی کہ نقصان پہنچا دے ایک روایت میں یوں لکھا ہے کہ ایک نوری سانپ جو شیطان کے ساتھ جنگل سے نکالا گیا تھا اور ازلی مردود بارگاہ تھا وہ بھی اس کوئے میں موجود تھا وہ پروردگار کی حکم ادولی کرتے ہوئے حضرت یوسف کو ڈسنے کے لئے لپکا قریب تھا کہ وہ جناب یوسف علیہ السلام کے جسم اتھر پر اپنا مو مارے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے ڈاٹا اور غصے سے دیکھا وہ پتھر ہو گیا کچھ روایان سے روایت ہے کہ وہ بہرہ ہو گیا اور اس کی نسل کے سامب آج تک بہرے ہی چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک بہرے ہی رہیں گے ایک روایت یہ بھی ہے کہ جس پتھر پر جناب یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے وہ پتھر خود بخود اونچہ ہونے لگا یہاں تک کہ ایک نیزہ اونچہ ہو گیا اور آپ کوئیں کے پانی کی نقصان رسانی سے محفوظ ہو گئے الغرز حضرت جبراہیل علیہ السلام حکم خداوندی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو آرام سے بٹھا کر جنت سے انواع اقسام کے میوے لائے اور ان کے سامنے رکھ دئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اے یوسف مبارک ہو خدا بزرگ و برطن نے تمہیں اپنا نبی چن لیا ہے یہ کہہ کر تاج نبوت سر پر رکھا اور پھر فوراں حضرت یوسف پر وحی نازل ہوئی حضرت جبراہیل علیہ السلام نے وحی کے الفاظ دہراتے ہوئے فرمایا کہ اے یوسف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ گھبراؤ ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بلندرجہ عطا کرے گا اور خواب کی تعبیر سچ کر دکھائے گا دنیا میں یوں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبران آئے مگر ان سب میں صرف تین پیغمبروں کو یہ شرف اور بزرگی حاصل ہے کہ انہیں بچپن ہی میں نبوت عطا ہوئی سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کم سنی میں تاج نبوت عطا کیا گیا بعد ازا حضرت یحیہ علیہ السلام ہیں اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرات اگرامی اب حضرت یوسف علیہ السلام کا حال سنیے وہ کوئے کے اندر اسی پتھر پر افسرد و ملول بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کو یاد کر رہے تھے اس قید تنہائی کا غم بھی تھا اور تائید غیبی کا انتظار بھی اتفاقاً آوازیں آنے لگیں گھوڑے ہنہنانے لگیں چاہے کنان کے قریب سے ایک بڑے قافلے کا گزر ہوا یہ قافلہ ملک یمن سے جانب مصر جا رہا تھا راہ میں پانی ختم ہو گیا اور قافلے کے مسافر اور جانور سب پیاسے تھے ایسے میں جو اتنا بڑا کوئے نظر آیا تو سالار قافلہ نے تائید غیبی جانا اور کاروان کو وہیں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا سالار قافلہ نے جس کا نام مالک تھا اپنے دو آدمیوں کو اس کوئے سے پانی لانے کو بھیجا ان آدمیوں میں سے ایک کا نام بشیرہ تھا اور دوسرے کا نام بشرا چنانچہ بشیرہ نے پانی بھرنے کے لیے کوئے میں ڈول ڈالا جناب یوسف علیہ السلام نے جب کوئے کے اوپر کھٹ پٹ کی آواز سنی اور ہونے والی گفتگو کی بھنک ان کے کان میں پڑی تو وہ نہایت خوف زدہ ہوئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ شاید میرے بھائی پھر مجھے کوئے سے نکالنا چاہتے ہیں اب نامعلوم وہ میرا کیا حشر کریں گے اس خوف سے وہ اسی پتھر پر اور بھی سنبھل کر بیٹھ گئے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل فرمائی کہ اے یوسف اس ڈول میں بے خوف و خطر بیٹھ جاؤ اور پھر ہماری قدرت کاملہ کا کرشمہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ڈول کو پکڑ لیا بلکہ اپنا جسد مبارک بھی اس میں رکھ لیا یعنی وہ اس ڈول میں بیٹھ گئے روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹھ جانے کے بعد وہ ڈول اتنا بھاری ہو گیا کہ اکیلا بشیرہ اسے نہ کھیج سکا اور اسے اپنے ساتھ بشرا کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی چنانچہ اس نے بشرا کو بلایا اور دونوں نے کوئے میں جھانک کر دیکھا کہ دیکھیں تو کیا وجہ ہے جو ڈول اس قدر بھاری ہے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس ڈول میں بیٹھا ہے اور اس کے حسنِ عالم تاب سے پورا قوان منور اور روشن ہے اس نے پکارا اے بشرا اس میں کوئی لڑکا ہے دونوں نے جلدی جلدی اس ڈول کو کھینچا اور جیسے ہی ڈول کوئے کے مو تک آیا دونوں نے سنبھال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول سے باہر نکال لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر بشیرہ اور بشرا دونوں مہوے حیرت تھے دونوں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور حسین اور باوکار بچہ نہ دیکھا تھا جب ذرا حیرت کم ہوئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ اے خوبصورت بچے تو کون ہے اس کوئے میں کیوں کر گرا کہیں تو فرشتہ تو نہیں ہے کیونکہ انسان اتنی بلندی سے گر کر اس کوئے میں زندہ نہیں رہ سکتا حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی باتیں سنی اور فرمایا کہ بھائی میں تو تمہاری طرح انسان ہوں اور اللہ کا بندہ اب ہی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ قافلے کے چند لوگ اور آگئے انہیں جب بشیرہ اور بشرا کی زبانی معلوم ہوا کہ اس بچے کو اس کوئے سے نکالا گیا ہے تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے سالار قافلہ کے مالک کو خبر کر دی جو ہی مالک نے یہ واقعہ سنا تو وہ فوراں کوئے پر آیا اور دیکھا واقعی ایک حسین و جمیل لڑکا موجود ہے مالک بہت خوش ہوا اور سوچا کہ تائید غیبی شامل حال ہے جو ایسی بیش بہا دولت ہاتھ آئی اس نے دل میں کہا اگر اس بچے کو مصر لے جا کر فروخت کیا جائے تو ایک بڑی رقم ہاتھ آئے گی چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کپڑوں میں چھپا لیا حضرات اگرامی برادرانی یوسف نے ایک شرارت اور بھی کی تھی اور وہ یہ تھی کہ جناب یوسف علیہ السلام کو کوئے میں دھکیلنے کے بعد ایک آدمی کو نگرہ مقرر کر دیا تھا کہ اگر یوسف کو کوئے سے کوئی نکالے تو وہ انہیں فوراں خبر کر دے چنانچہ اس نگرہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ بھاگا ہوا برادرانی یوسف کے پاس پہنچا وہ لوگ اسے آتے ہوئے راستے ہی میں مل گئے اور اس نے انہیں وہ تمام واقعہ سنایا برادرانی یوسف جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے قافلے تک پہنچے اور سالار قافلہ سے مل کر کہنے لگے کہ یہ لڑکا ہمارا غلام ہے اس کی حکم دولی سے تنگ آ کر ہم نے اسے کوئے میں ڈال دیا تھا اب اتفاق سے تم نے اسے نکال لیا ہے جو مناسب سمجھو اس کی قیمت دے دو امیر قافلہ نے کہا تم سب جھوٹے ہو اتنا حسین و جمیل بچہ ہرگز غلام نہیں ہو سکتا برادرانی یوسف نے کہا کہ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو تم خود اس بچے سے معلوم کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا غلام ہے یا نہیں اتنا کہہ کر انہوں نے عبرانی زبان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم ہماری بات کی تائید کرو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے برنہ ہم تم کو اتنے خطرناک جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں گے جہاں کوئی پرسانے حال نہ ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام صبر کر کے خاموش ہو گئے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کے کہی ہوئی بات کی تزدیق کر دی یعنی خود ان کو اپنا غلام ظاہر کیا مالک نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے مو سے اقرار سنا تو اس نے جیب سے اٹھارہ درہم نکال کر برادران یوسف کے ہاتھ پر رکھ دئیے اور انہوں نے اس کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کی فروختگی کا بائینامہ تحریر کر دیا اور اس طرح اپنے بھائی یوسف کو غیروں کے ہاتھ بیج دیا کسی شاعر نے ایسے ہی بھائیوں دوستوں اور مطلبی لوگوں کے لیے کیا مناسب شیر لکھا ہے بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کہ بھائی بیج ہی ڈالیں جو یوسف سب برادر پائیں اب مالک نے قافلے کی روانگی کا حکم دیا اور اس خوف سے کہ کہیں بھاگ نہ جائیں حضرت یوسف کو پا بازنجیر کر کے ایک اوٹ پر بٹھا دیا اور اس اوٹ کو بھی قافلے کے تمام اوٹوں کے درمیان رکھا گیا تاکہ فرار کا کوئی راستہ نہ رہے غرص کے اسی طرح نگرانی کرتے ہوئے وہ لوگ مصر کو روانہ ہو گئے قافلہ منزل بمنزل چلا جا رہا تھا مصر قریب آتا جا رہا تھا قافلے کے تمام لوگ اور جانور پیاسے ہو چکے تھے ضرورت تھی کہ کسی چشمے کے کنارے قیام کیا جائے اتفاقاً انہیں ایک نخلستان نظر آیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا سالار قافلہ نے بسا غنیمت جانا اور پورے قافلے کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور اعلان کر دیا کہ اب مصر صرف ایک منزل کے فاصلے پر ہے لہٰذا تمام لوگ نہا دھولیں اور اپنے جانوروں کو پانی وغیرہ پلا لیں چنانچہ قافلے کے تمام لوگ نہانے دھونے اور اپنے مویشوں کو پانی پلانے میں مصروف ہو گئے جب تمام لوگ نہا دھو چکے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں جناب یوسف علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اس چشمے کے کنارے لے گئے انہوں نے قبع آدم علیہ السلام صفی اللہ پہلے ہی سے اس چشمے کے کنارے لاکر رکھ دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قبعے پر بیٹھ کر غسل فرمائے واضح ہو کہ یہ قبعہ وہ تھا جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا جنت نے غسل فرمایا کرتے تھے غرس کے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس قبعے مبارک پر بٹھا دیا اور جناب یوسف علیہ السلام نے اس طرح غسل فرمایا جو ایک پیغمبر کے شایعہ نشان تھا جب سب لوگ نہاد ہو چکے اور سیراب ہو چکے تو امیر قافلہ نے قافلے کو چلنے کا حکم دیا مگر دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام غیب ہے فکر پیدا ہوئی کہ آخر کہاں چلے گئے چنانچہ اس نے اپنے آدمیوں کو ان کی تلاش میں دوڑایا لیکن سب نے آ کر یہی جواب دیا کہ ان کا کہیں پتہ نہیں ہے اب تو مالک بہت گھبرایا اور خود ہی حضرت یوسف کی تلاش میں نکل پڑا ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ دیکھا سامنے سے وہ ماہ درخشان چلا آتا ہے جس کے روح منور کے سامنے آفتاب و مہتاب کی روشنی بھی باندھتھی خوشی کے مارے مالک کی باچھیں کھل گئیں اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اونٹ پر بٹھایا اور پھر قافلے کو کوش کا حکم دے دیا قافلہ روانہ ہو گیا حضراتِ گرامی اب شہزادی زلیخہ کا خواب بھی سن لیجئے شہزادی زلیخہ کا اصل نام راہیل تھا مگر زلیخہ کے لقب سے پوری دنیا میں مشہور ہوئی وہ شاہِ تیموس کی صحبزادی تھی جو سرزمین مغرب کا ایک جلیل القدر بادشاہ تھا اور اس کی سلطنت دنیا کی بڑی سلطنتوں میں شمار کی جاتی تھی شاہِ تیموس کا مذہب بھی بدھ پرستی تھا زلیخہ کے حسن و جمال کا چڑچہ قرب جوار میں پھیلا ہوا تھا وہ بھی اپنے زمانے میں بے مثال حسن کی مالکہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ دور و نزدیک کے شہزادے ان کے ساتھ شادی کرنے کے خواستگار تھے انہی دنوں حضرتِ زلیخہ نے حضرتِ یوسف علیہ السلام کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ ایک رہائت ہی حسین و جمیل نوجوان اپنے پرتبِ حسن سے سارے عالم کو منور کرتا ہوا ان کی محل سرہ میں داخل ہوا ہے اور ہستا ہوا ان کی طرف چلا آ رہا ہے اور وہ اس کے جمالِ بے پناہ کی تاب نہ لاکر بے ہوششی ہوئی جا رہی ہیں اور دل میں خیال کر رہی ہیں کہ انہوں نے آج تک ایسا حسین و جمیل مرد پردہِ دنیا پر نہیں دیکھا جس کے حسن سے وہ خود مروب ہوتی ہیں جبکہ وہ خود بھی حسن و جمال میں لاسانی تھی اسی کشم کشمے آنکھ کھل گئی آنکھ کھول کر دیکھا تو گوھرِ مقصود کہیں نظر نہیں آیا سخت پریشان ہوئی اور پھر پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں کہ شاید اسی خواب کا سلسلہ پھر قائم ہو جائے مگر ایسا نہ ہوا آخرِ کار حضرتِ زلیخہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھیں نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی ساری رات جاک کر کٹی صبح ہوئی تو خیالِ نازک میں آیا کہ چل کر گوھرِ مقصود کی خود تلاش کریں لیکن کچھ تو غیرہ تھے نسمانی نے اور کچھ خاندانِ شاہی کے بقار نے روکا اور اپنے اس ارادے سے باز آئیں لیکن نادیدہ یوسف کی شمعِ عشق دل میں روشن ہو چکی تھی دل میں ہر وقت انہی کا خیال آنکھوں میں ہر دم انہی کا جمال تھا روز و شب آہوزاری اور ہر دم کی بے قراری نے رازِ عشق کو پنہا نہ رہنے دیا اور رفتہ رفتہ یہ راز کنیزوں اور سہلیوں پر آشکار ہو گیا کہ ہماری عزیز از جان شہزادی کسی نادیدہ نوجوان کی محبت میں گرفتار ہے سہلیوں نے سمجھایا کہ خواب کی بات کا کیا ادبار اگر بیداری کی بات ہوتی تو کچھ تدبیر بھی کی جاتی ہے مگر زلیخہ پر سہلیوں کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ دن رات حضرتِ یوسف کی یاد میں مہو رہنے لگے یہاں تک کہ انہیں کھانے پینے کا بھی ہوش نہ رہا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ محل سرہ کی سبھی عورتوں نے بل اتفاق یہ تیہ کیا کہ شہزادی صحیبہ پر کسی نے جادو ٹونا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی مگر انہی عورتوں میں سے ایک جہاندیدہ عورت نے کہا بہنو یہ جادو ہے نہ ٹونا بلکہ یہ وہی عشق خانہ خراب ہے جس نے لاکھوں گھر برباد کر دیا ہے خدا اس آفت سے ہر بی بی کو بچائے سب پر اپنا زور چلاتا ہے مگر اس پر کسی کا زور نہیں چلتا بقول غالب عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے شہزادی زلیخہ کو اسی دھن میں ایک سال گزر گیا وہ برابر اس صاحب جمال کے فراق میں تڑپتی نہیں جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا یہاں تک کہ رات کی نیند اور دن کا چین بھی جاتا رہا سہلیوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا غرس کے ایک مجنونانہ کیفیت تھی جو دن رات ان پر تاری رہ دی شاہ تیموس نے بیٹی کی صحت کے لیے بڑے بڑے حازق حکیموں کو بلایا بڑے بڑے سیاستدانوں سے جادو ٹونے کروائے مگر ہر تدبیر لاحاصل ثابت ہوئی ادھر زلیخہ کی حالت دن بدن نگفتہ بے ہونے لگی ادھر شاہ تیموس دن رات بیٹی کے لیے فکر مند رہنے لگا اسی دوران شہزادی زلیخہ نے پھر خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف باجمال ہوش شبا سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں شہزادی ننگے سر اور ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑیں اور دامن پکڑ کر کہنے لگیں اے نوجمان سرابہ حسن جمال سچ بتا تو کون ہے برائے خدا کچھ تو اپنا پتہ نشان بتا کہ میں تیرے فراق میں ایک مدت سے طلب طلب کر گزار رہی ہوں اور تیرے خاطر میں نے دنیا سے مو موڑ لیا ہے یہاں تک کہ میں دنیا والوں کی نظر میں زلیل و خار ہو گئی ہوں خدا کے لیے مجھے اپنے دامن محبت میں جگہ دے اور میری زندگی کو اس تباہی سے بچا لے ورنہ میں تیرے فراق میں رو رو کر اپنی جان دے دوں گی وہ منتظر تھی کہ دیکھئے میری آہوزاری کا کیا جواب ملتا ہے مگر ادھر سوائے ایک حل کے تبسم کے اور کوئی جواب نہ ملا یہ اور بھی آہوزاری کرنے لگی یہاں تک کہ عالم خواب کی بڑھ بڑا ہٹ کو محل سرہ کی دوسری لونیوں نے بھی سن لیا وہ گھبرائیں اور انہوں نے حضرت زلیخہ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر خواب سے بیدار کر دیا جب حضرت زلیخہ ذرا ہوش میں آئی اور نیند کا خمار آنکھوں سے کم ہوا تو ایک سہلی نے دست بستہ کیفیت پوچھی جواب میں حضرت زلیخہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم نے مجھے بیدار کر کے اس وقت مجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے عالم خواب میں اس وقت میں اپنے اسی محبوب سے باتیں کر رہی تھی انہی میں سے چند لونیاں دوڑی دوڑی شاہد تیموز کے پاس پہنچیں اور شہزادی زلیخہ کے خواب کا پورا حال کہہ سنایا بادشاہ نے تمام واقعات سن کر بے حد رنج و غم کا اظہار کیا اور اپنے مساہبین خاص سے مشورہ کیا کہ شہزادی کے بارے میں کیا کیا جائے اہل دربار نے مشورہ دیا کہ خواب کی باتوں پر تو کوئی دیوانہ ہی یقین کر سکتا ہے شہزادی کے دماغ کا فطور ہے کچھ فکر نہ کیجئے آپ ہی آپ دور ہو جائے گا اور اگر یہ بڑھ جائے تو شہزادی کے پیروں میں بطور زیور پازے پہنا دیا جائے پیروں میں سونے کی زنجیر ڈلوا دیجئے اور الگ باغ میں کر دیجئے بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آگئی ایک الگ شاہی باغ میں انتظام ہو گیا اور سونے کی زنجیریں جو ہیرے اور جوہرات سے مزین تھیں شہزادی زلیخہ کے پیروں میں پہنا کر انہیں ایک الگ محل کے شاہی باغ میں کر دیا گیا مگر شہزادی کی دیوانگی اور وارفتگی میں توقع سلاسل کی جھنکار نے بجائے کمی کے اور اضافہ کر دیا حضراتِ گرامی شہزادی زلیخہ کو اسی قید و بند میں ایک سال گزر گیا مگر آتش عشق تھی کہ بجائے کم ہونے کے روز بروز بڑھتی ہی جاتی تھی ایک شب اسی عالم میں شہزادی پر غنود گتاری ہوئی اور شہزادی نے جناب یوسف کو پھر خواب میں دیکھا شہزادی زلیخہ ننگے سر اور ننگے پاؤں ان کی طرف دوڑیں اور دامن یوسف پکڑ کر زارو قطار رونے اور کہنے لگیں کہ اے گلے گلزار سراپا جمالِ محبوبی مجھے دیکھ کہ میں نے تیری محبت میں اپنا کیا حال بنا رکھا ہے خدا کے باستے مجھے تسکین دے اتمنان دلا کہ دلِ بے قرار کو کچھ قرار آ جائے جان لے کہ اب میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر تُو نے پروہ نہ کی تو میں اپنی جان جانِ آفری کے حوالے کر دوں گی اور اس خونِ ناحق کے ذمہ داری تیرے سر ہوگی رابیوں نے لکھا ہے کہ حالتِ خواب میں حضرتِ یوسف علیہ السلام نے جنابِ زلیخہ کو صرف اتنا بتایا کہ میں عزیزِ مصر ہوں اور اس کے فوراں بعد ہی شہزادی زلیخہ کی آنکھ کھل گئی اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے ہی آگئی تھی کہ وہ انشاءاللہ ایک دن عزیزِ مصر بننے والے ہیں اور اس بات کی آگہی دینے والا اللہ تبارک و تعالی تھا جس نے بزریہِ وحی جنابِ یوسف علیہ السلام کو پیش آنے والے حالات سے آگہ فرما دیا تھا خیر جب شہزادی زلیخہ کی آنکھ کھلی تو اب یک گناہ اتمنان ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کیونکہ انہیں محبوب کا پتہ و نشان مل گیا تھا واضح ہو کہ شہزادی زلیخہ نے اس خواب کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ موجودہ عزیزِ مصر ہی میرا محبوب و مطلوب ہے حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی تک قیدِ غلامی میں تھے اور جیسا کہ معلوم ہوگا انہیں عزیزِ مصر بننے کے لیے ابھی کئی سال کا عرصہ درکار تھا شہزادی زلیخہ نے اپنی خواسوں اور کنیزوں کو آواز دی وہ فوراً حاضر ہو گئی شہزادی نے کہا جاؤ ابباجان سے کہو کہ آپ کی پیاری بیٹی کے تنے بے جان میں دوبارہ جانا آگئی ہے اور اب وہ اچھی ہے آپ فکر نہ کریں وقت گزرتا گیا اور ایک دن زلیخہ کے شادی عزیزِ مصر سے ہو گئی جو وہ نہ تھا جس کے عشق میں زلیخہ دیوانی تھی حضراتِ گرامی ادھر چشمے سے روانہ ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قافلہ جس روز مصر کے شہر کے سامنے پہنچا اسی روز زلیخہ شہزادی نے سیر و تفریق کی اجازت چاہی شاہِ مصر نے زلیخہ کو بہت سی اجازت دے دی وہ جو مسئل مشہور ہے کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نہ معلوم کیوں شہزادی زلیخہ کو یقین سا ہو چلا کہ آج محبوبِ دلنشی سے ضرور ملاقات ہوگی اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سامنے سے گرد و غبار اڑتا دکھائی دیا انہوں نے فیلبان کو حکم دیا کہ ہاتھی آگے بڑھائے فیلبان نے ہاتھی آگے بڑھایا اور قافلے کے نزدیک پہنچ گیا اور ایک طرف ہاتھی روک کر قافلے کو گزرنے کا راستہ دے دیا شہزادی زلیخہ قافلے کے گزرنے کا منظر دیکھتی رہی جس وقت قافلے کا آخری سرہ گزرنے لگا تو شہزادی زلیخہ نے دیکھا کہ ایک خوبرون و جوان گھوڑے پر سوار ہے اس کا چہرہ مثل چودوی رات کے چاند کے روشن و منور ہے زلیخہ نے سمجھ لیا کہ ان کا محبوب یہی ہے وہ محبوب جس کی برسوں سے تلاش تھی شہزادی زلیخہ جمال یوسفی کی تاب نہ لاسکیں اور غش کھا کر گرپنی بے ہوش ہو گئی دوسرے دن زلیخہ نے عزیز مصر سے کہا سنا ہے ایک قافلہ مصر میں داخل ہونے والا ہے جو کہ بہتی بڑا قافلہ ہے بے شمار ڈانڈی غلام اور سامان تجارت اس کے ساتھ ہیں میری خواہش ہے کہ اس قافلے کی سیر کی جائے اور کچھ عجوبہ چیزیں ان سے خریدی جائیں عزیز مصر نے بخوش زلیخہ کی اس خواہش کو منظور کر لیا امیر قافلہ کو معلوم ہو گیا کہ مصر کی کوئی بیگم جمال یوسفی کو دیکھ کر غش کھا گئی تھی وہ آج قافلے کی سیر کے لیے بڑے احتمام سے آئی ہیں چنانچہ اس نے حضرت یوسف کے روخ زیوہ پر نقاب ڈال دیا تھا دوسرے روز یہ قافلہ اندرون شہر داخل ہو گیا اگلے روز نیلامی کے لیے ایک بڑے سے میدان میں ایک بڑا سا قالین بچھایا گیا اور اس کے بیچ میں ایک میز رکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پر بٹھایا گیا حضرت یوسف کے نیلام کی خبر شہزادی زلیخہ کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی اور شہزادی نے عزیز مصر پر زور دیا تھا کہ وہ اس غلام کو ضرور خرید لائے کیونکہ اس طرح کے حسین و جمیل غلام روز بروز بازار میں نہیں آیا کرتے آخرے کار عزیز مصر نے شہزادی کے خیال سے یوسف کو خرید لیا عزیز مصر حضرت یوسف کو لے کر اپنے محل میں آ گیا جہاں زلیخہ نے استقبال یوسف کے لیے بڑا احتمام کر رکھا تھا محل سرائے شاہی کو ہزاروں قرینے سے سجایا گیا تھا زلیخہ کی خوشی کا یہ علم تھا کہ جامعے میں پھولی نہ سماتی تھی عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخہ سے کہا دیکھو زلیخہ تم یوسف کا بہت خیال لکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے تکلیف پہنچیں شہزادی زلیخہ کے دل کی مراد برائی چنانچہ شہزادی نے عزیز مصر کو اتمنان دلایا کہ میرے ہوتے ہوئے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی غرص کے اس طرح محب اور محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کر دیا حضراتِ گرامی حضرتِ یوسف علیہ السلام کو شہزادی زلیخہ کے پاس رہتے ہوئے رفتہ رفتہ سات سال کا عرصہ ہو گیا تھا اور وہ پوری طور پر جوان ہو چکے تھے مگر باوجود ان سب باتوں کے وہ یادِ الٰہی سے کبھی غافل نہ ہوئے انہوں نے اسی محل سرہ میں اپنے لئے ایک الہدہ عبادت خانہ بنا رکھا تھا اور اسی میں بیٹھ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے آپ نے اسی عرصے میں بہت سی کنیزوں اور لونڈیوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا تھا اور انہیں کلمہِ توحید پڑھا چکے تھے یہ بات شہزادی زلیخہ کو بھی معلوم ہو چکی تھی کہ حضرت یوسف خداِ واحد کے پرستار ہیں اور بد پرستی سے انہیں سخت نفرت ہے مگر وہ ان کی دل شکنی کے خیال سے چشم پوشی کرتی تھی حضرت یوسف کے حسنِ بے پنہ کو دیکھ کر شہزادی زلیخہ کی نیت ڈامہ ڈول ہو چکی تھی اس نے موقع محل سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اظہارِ عشق کرنا چاہا مگر حضرت یوسف نے ہر بار اپنے ناموس کو داکھدار ہونے سے بچا لیا اب حضرت زلیخہ سمجھ چکی تھی کہ اس طرح گوہرِ مراد حاصل ہونا سخت مشکل ہے دامن کو چاک کر کے رسوہ ہوئی ہے کیا کیا تھی اسمتِ زلیخہ یوسف کے پیرہن میں آخرے کار زلیخہ نے اپنی خادمہ سے جو ان کی ہمراز بھی تھی اپنا مقصد بیان کیا خادمہ نے جو شہزادی کی والیانہ محبت سے واقف تھی تشفی دی اور کہا کہ یہ تو بالکل معمولی سی بات ہے میں تمہیں ایسی ترکیب بتاتی ہوں کہ یوسف خود تمہارے وصل کے خواہش مند ہو جائیں گے شہزادی زلیخہ نے ایک خوبصورت محل تعمیر کروایا جب یہ محل تیار ہو چکا تو خادمہ کی ہدایت کے مطابق شہزادی زلیخہ نے اس محل کو آراستہ و پیراستہ کرایا جگہ جگہ اپنی اور جناب یوسف کی رنگین عشقیہ تصویریں آویزہ کر دی اور اس کے بعد حضرت یوسف کو دعوت دی گئی حضرت یوسف تشریف لائے محل کے تمام کمرے اور تصویر دکھانی شروع کی وہ جس کمرے میں حضرت یوسف کو لے کر جاتی دیکھ چکنے کے بعد اس کمرے کو مقفل کر دیتی مورخین نے کہا ہے کہ اس طرح وہ قفل لگاتی ہوئی ساتھویں کمرے میں پہنچیں دکھانے کے بعد اس میں بھی قفل لگا دیا گویا حضرت یوسف کے لیے بھاگنے کے تمام راستے مزدود کر دیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو شہزادی زلیخہ کے اس طرز عمل سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت ان کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہے اور وہ اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے پروردگار تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈال میں تیرا ناچیز بندہ اس قدر سخت آزمائش کے قابل نہیں ہوں وہ جس کمرے سے گزرے انہوں نے نہ تو کمرے کی زبائش کو نظر بھر کر دیکھا اور نہ ہی تصویروں کو آخری کمرے میں پہنچنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ پر نظرِ التفات نہ کی اور نہ ہی کوئی پیش قدمی کی جب زلیخہ نے دیکھا کہ یوسف کسی طرح راضی نہیں ہوتے تو دس درازی پر اتر آئیں اور چاہا کہ یوسف کو گلے سے لگا لیں مگر یوسف نے اس کا بھی موقع نہ دیا حضرت یوسف نے گھبرا کر چھت کی طرف دیکھا اور اللہ سے مدد چاہی نظر اٹھائی تھی کہ آپ کو چھت کے قریب حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہرہ مبارک نظر آیا آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمائی ہیں وہ دانتوں میں انگلی دبائے فرما رہے ہیں خبردار یوسف تیرے قدم کو لغش نہ ہونے پائے یہ نبوت کے امتحان کا وقت ہے خوفِ خدا کا خیال لکھنا اور ذرا ہوشیاری سے کام لینا حضرت یوسف علیہ السلام اس صاف و سریح نشانی کو دیکھ کر اپنے ارادے میں اور بھی پختہ ہو گئے آپ نے سوچا کہ اب بھاگ کر جان بچانی چاہیے آپ بسم اللہ کہہ کر مہا سے بھاگے آپ کے پیچھے شہزادی زلیخہ بھی دوڑی زلیخہ کو پورا اتمنان تھا کہ یوسف کہیں جا نہیں سکتے اور کسی بشر کی طاقت نہیں جو ان مقفل کمروں سے باہر نکل سکے مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جس قفل کو ہاتھ لگایا وہ خود بخود کھلتا چلا گیا ایک روایت میں ہے کہ قفل خود بخود حضرت یوسف کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے کھل جاتے تھے جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو آپ کا پیر کسی شہ میں اٹکا اور آپ فرش پر گر پڑے اتنے میں زلیخہ بھی وہاں آ پہنچی اور فوراں آپ کے کرتے کا دامن پکڑ لیا آپ نے زور سے چھڑانا چاہا تو دامن پھٹ گیا اور جست لگا کر برامدے میں آ گئے اور کرتے کا پھٹا ہوا دامن زلیخہ کے ہاتھ میں رہ گیا اس وقت عزیز مصر اس محل کو دیکھنے کی غرص سے آ رہا تھا اس نے حضرت یوسف کو اس طرح سرہ سیمہ اور پریشان دیکھا وہ گھبرا گیا اور دریافت کیا کہ کیا بات ہے حضرت یوسف نے مسلحتا اصل بات کو چھپایا اور ٹال گئے مگر عزیز مصر کی تسلی نہ ہوئی اور وہ حضرت یوسف کا ہاتھ پکڑ کر محل میں لے گیا بادشاہ نے جو ہی دروازے پر قدم رکھا تو دیکھا کہ زلیخہ حیران و پریشان کھڑی ہیں عزیز مصر نے پوچھا شہزادی کیوں پریشان ہو کیا بات ہے زلیخہ نے سمجھا کہ شاید حضرت یوسف نے تمام واقعہ بیان کر دیا ہے اور وہ فوراں ہی مصنوعی طور پر آنکھوں میں آنسو بھر لائیں اور کہنے لگیں کہ ہم نے جس کو بچے کی طرح پالا اور پرورش کیا اسے ہمارا ہی دل جانتا ہے مگر آج اس کی یہ حمد ہوئی کہ اس نے میری عزت پر حملہ کیا میری عصمت کو لوٹنا چاہا میں سو رہی تھی کہ یہ آہستہ آہستہ میرے پلنگ کے پاس آیا اور چاہتا تھا کہ بے حرمتی کرے مگر میری آنکھ کھل گئی مجھے بیدار دیکھ کر یہ بھاگا اور جان بچا کر باہر نکل گیا عزیز مصر نے جب زلیخہ کی باتیں سنی تو وہ آگ بگولہ ہو گیا اور یوسف سے کہا میری محبت اور شفقت کا کیا یہی جواب ہے اب تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی خاموش نہ رہا گیا انہوں نے تمام واقعات از اول تا آخر سنا ڈالے اور کہا میرا خدا جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں عزیز مصر نے دونوں کی بات سن کر زلیخہ سے کہا تم اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت پیش کرتی ہو زلیخہ نے کہا میں اور یہ دونوں تنہا کمرے میں تھے تیسرا اور کوئی نہ تھا پس اس صورت میں ثبوت کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے پھر عزیز مصر نے یوسف سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اپنی بے گناہی میں کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں کون میرا گواہ ہے اچھا آپ کسی شیرخار بچے کو میرے سامنے لائیے میں اسی سے گواہی دلوا دوں گا عزیز مصر نے کہا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک شیرخار بچے گفتگو کرے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے وہ بچہ ہی میری بے گناہی کا ثبوت پیش کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ چنانچہ عزیز مصر نے زلیخہ کے خالہ ذات بھائی کو لانے کا حکم دیا جس کی عمر چار ماہ کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے بچے کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بچے اگر میں سچا ہوں تو میری طرف سے شہادت دے بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا عزیز مصر حیران ہوا اور تاجب کرتے ہوئے بچے سے سوال کیا ان دونوں میں کون گناہگار ہے بچے نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت یوسف بے قصور ہیں عزیز مصر نے کہا مگر ان کی بے گناہی کا ثبوت کیا ہے بچے نے جواب دیا کہ حضرت یوسف کے کرتے کا معاینہ کیا جائے اگر اس کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف قصوروار ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخہ کا قصور ہے گواہی دے کر بچہ خاموش ہو گیا چنانچہ کرتے کا معاینہ کیا گیا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ شہزادی زلیخہ نے بھاگتے ہوئے یوسف کے ساتھ دس درازی کی ہے اب تو عزیز مصر کو زلیخہ پر بہت غصہ آیا اور چاہا کہ زلیخہ کو قتل کرا دے اسی لمحے بچے نے سر اٹھا کر کہا کہ اے عزیز مصر قتل زلیخہ کا خیال بھی دل میں نالا کیونکہ یہ ایک نبی کی امانت ہے تجھے چاہیے کہ فوراں حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لے اور اس معاملے کی شہرت نہ ہو عزیز مصر نے فوراں حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ لی حضرات گرامی قضاء الہی سے چند روز بعد عزیز مصر کا انتقال ہو گیا شوہر کے انتقال سے زلیخہ کا دل اس دنیا سے اور بھی اجاٹ ہو گیا تھوڑی مدد گزر جانے کے بعد وہ بوڑی ہو گئی ایک دن یکا یک انہیں خیال آیا کہ بدھ کی پوجہ کرتے ہوئے ایک عمر گزر گئی کچھ حاصل نہ ہوا اب کیوں نہ میں یوسف کے خدا کی عبادت کروں جس نے یوسف کو ایک ادنا مرتبے سے آلہ مرتبے پر پہنچا دیا کیوں نہ اس خدا سے یوسف کو مانگوں شاید میری مراد برائے ادھر زلیخہ کی دعا ختم نہ ہونے پائی تھی ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین وہی لے کر حاضر ہوئے اور کہا اے یوسف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم زلیخہ کی دل جوئی کرو جناب یوسف انہیں اپنے محل میں لے آئے اور ان سے کہا کہ اللہ بزرگ و برتر کا حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنوں مگر اس کے لئے اسلام قبول کرنا شرط ہے زلیخہ نے فوراں ہی کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گئی اس کے بعد آپ نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زلیخہ نے کہا آپ پیغمبر ہیں نکاح کرنے سے پہلے میری تین باتوں کے لئے دعا فرمائیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے دوسری یہ کہ میری کمر سیدھی ہو جائے اور تیسری یہ کہ میری کھوئی ہوئی جوانی دوبارہ واپس مل جائے جناب یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں حضرت زلیخہ کو اتنا حسن دوبارہ عطا کیا گیا کہ وہ اس سے پہلے جوانی میں بھی اتنی حسین نہ تھی اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخہ کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس طرح زلیخہ کی دیرینہ آرزویں پوری ہو گئیں دوستو اگرچہ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ موسیقی